نئے اس طالبان کے دور سے جو ان کا زور تھا ان سے پہلے میں نے یہ نوکری چھوڑی ہے ان کا دور تو توڑا توڑا شروع گیا لیکن اتنے زور نہیں تھا انہوں نے مجھے کچھ کہا ہے لیکن مجھے مجھ پر بہت زیادہ لوٹ پھر ہو گئے اور میرا شوہر نہیں تھا اس وجہ سے میں نے پھر کہا کہ یہ پیسے مجھے بھی چار پانچ ہزار روپے تھے تو اس پر جب میں بک گارڈ میں چلی جاتی تھی تو پیسے مجھے اتنے نہیں بچتے تھے تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ ویسے میں تک چکی ہوں اور نہیں کر سکتی لیکن میں نے ایک تنخواہ بھی نہیں نکالی وہ ہمیں ریکارڈ ہے آپ خود اسے دیکھ لیں نہیں نہیں یہ بلکل نہیں بیجوائے ہیں لیکن اس مدرسہ کو اس مدرسہ کے لئے ہم بل کا پانی کابل بڑلی کابل یہاں ہے ہمارے پاس ثبوت اور مسجد کابل اور قاری سیب کا تنخواہ یہ ہم دیتے ہیں میرے بیٹے کے حد پر اور پہ میرا نام اس وجہ سے ہے کہ میرا باپ میرے ساتھ باتیں کرتا ہے بس اسی وجہ سے یہ الزام جو لگا گیا ہے میرے نانا پر اور میرے مامو پر یہ جو انہوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ پیسے بجوا دیتے تو یہ بات بالکل غلط ہے وہ پیسے بجوا دیتے لیکن وہ پیسے جب دیتے تھے تو یہاں پر انہوں نے مدرسہ بنایا ہے اور جو میرا خالہ جان ہے ان کو انہوں نے پیسے دیئے بہتوں جس پر انہوں نے کچھ پیکٹری اور کچھ دکانیں اور کچھ زمینیں خریدی ہیں جو اب بھی ہے اور یہ جو مدرسہ ہے یا یہ مسجد ہے اس کا تقریباً تیس پین تیس سال سے صرف میرا جو نانا ہے وہ خود اپنے جیپ سے یہ پیسے دیتے ہیں اور اس کا جو کام ہے یہ چلتا ہے اور یہ مدرسہ میں جو ہے یہ چوٹے بچیاں ہے جو اسے جو اور کسی جگہ کی نہیں بلکہ خود یہاں کے اس گاو کے رہنے والے ہیں اور وہ صبح آتے ہیں اور دوپہ راتے ہیں اور یہ ہم نے باقاعدہ حکومت پاکستان سے ریجسٹر مدرسہ ہے یہ مدرسہ علوم باقاعدہ حکومت پاکستان سے ریجسٹر ہے اور میرے نانا جو ہے وہ تقریباً سولہ اٹھارہ سال سے امریکہ میں ہے وہ وہاں رہ رہے ہیں میں نے بھی تقریباً بارہ سال پہلے آئی تھی پھر میں نہیں دیکھا میں بہت چوٹا تھا اور یہ جو ابھی بھی مدرسہ میں جو بچیاں سبق پڑھاتے ہیں یہ بلکل پاک آرمی نے اجازت دی ہے انہیں انہوں نے اجازت دی ہے کہ آپ یہاں پڑھا سکتے ہیں اور یہاں کے جو قاری صاحب ہے وہ بھی اس گاو کا ہے وہ بچوں کو پڑھاتے ہیں اور اس کا جو معاویزہ یا پیس ہوتا ہے وہ میرے نانا جو ہے وہ خود ان کو دیتے ہیں اس میں کسی اور سے پیسی نہیں لیتے ہیں یا بل ہے یا اور کچھ بھی جو وغیرہ ہے ان سب کا رسپنسبلیٹی اس کے سر پر ہے بہت سالی سے طرح یہ چندوں پر چلا کرتا تھا یہ مدرسہ سوشل ویل فر کے ساتھ ریجسٹر ہے آپ پہ شیر علی خان نے ریجسٹر کر رہا ہے اس کے کاغذیات جو ہے ریجسٹر کا یہ مختلف ملکوں کو بھی بیجا ہے کہ ہم نے ایسا مدرسہ بنایا ہے اس میں ہم بچوں کو تعلیم دیتی ہے تو اس کے لیے آپ ہمارے ساتھ مدد کریں تو مختلف ملکوں سے یہ تو فتح نہیں کہ کن تنظیموں نے یا ایک شخص نے مگر ان کے ساتھ مالی تعون کیا ہے اور اس کے بعد آپیش شیر علی خان ایک اپنی بائش شاولی خان کے ذریعے وہ پہلے سے امریکہ میں انجینئر تھا تو ان کے سپانسر پر ادھر گیا اور بعد میں اپنے سارے پیمنوں کو اپیش شیر علی خان نے ادھر شیپ کیا اور ابھی وہ امریکہ میں ہے اور اس کے بعد یہ مدرسہ کچھ دنوں کے لیے بند بھی ہوا تھا ابھی انہوں نے یہ میرے خیال میں پتہ نہیں یہ ایک سال یا دو سال پہلے اس بندے کو حوالہ کیا ہے سار جی جاتا کہ ہمیں علم ہیں تو میں نے تو کسی طالب کو یہ ٹریننگ وغیرہ یا اسی طرح طریقہ دیکھا نہیں ہے کہ ایسا کبھی ہم نے محسوس بھی نہیں کہا اگر محسوس کیا ہوتا ہے میں اس علاقے کا ایک زموار بندہ ہو ادھر آرمی کے ساتھ ہمارا مکمل وہ اپنا تعون ہے تو سب سے پہلے اگر اس میں میں یہ دیکھتا کہ انہوں نے یہ کیا ہے تو میں ان کو باتا ان پر کرتا کہ یہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ ان کی اتاریوان کے ساتھ یا ٹریننگ دیا ہے تو میری علم میں اس بارے میں کچھ